این ایف کسی کو سزا نہیں دے سکتے نہ قانون میں انٹرفیر کر سکتے نہ قانونی معاملات میں کسی لیول پر کوئی چیز کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے مگر انہوں نے ریمارکس یہ دیے جج سہبان نے کہ وہ ٹرائل نہیں کر سکتے این ایف کا ٹرائل ڈیلی میڈیا پہ ہو رہا ہے مگر ایل چیپو کا ٹرائل نہیں کر سکتے یہ احران کن بات ہے یہ عجب بات ہے کہ پروسیکیوٹر کا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے مگر ملزم کا ٹرائل نہیں ہو سکتا میں سمجھ نہیں سکتا کہ ای فیل ٹو انڈیسٹینڈ کے اصل وجہ کیا ہے ہمارے گواہان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ خطرہ زبانی نہیں آپ نے رانہ سن اولہ صاحب کے جو انہوں نے عدالت میں آتے ہوئے جو زبان استعمال کی میرے حوالے سے خاص کر ڈی جی این ایف برگیڈیا صاحب آر ڈی جو پنجاب کے ہیں جو کنسرن میجر ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی وہ ویڈیوز کی خاص کر وائس نوٹس یہ آپ ذرہ سنیے اس دنیا میں بھی اس کو پرانت آئے گی اور انشاءد ہے اسے مرتے دم جو ہے وہ کنسی نہیں ہوگا اور وہ اور وہ آرمی افیشلز جو اے این ایف پہ ہے میجر جنرل آر ڈی جس نے اس داندھی کے ساتھ بیٹھ کی جو ہے وہ پرس کار پس کی اور پرگیڈیا صاحب جو جہاں انشاءد ہے کنجاب کا اور میجر جیز اللہ جو اس مقت میں جوسرے لگے جوسرے لگے داندھی کے کہنے پہ یا وہ وزیر دارتا جو ہے وہ بھی بہت پرانی دانت ہے وہ اس کے کہنے پہ وہ جو ہے اس دیہا سیاسی انتقام کا جو ہے وہ اصابدے ہیں اور میں سب دہوں کہ یہ حالی میں این ایف کی راولپنڈی کے ٹیم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور لاہور کے وقت گواہان کو بھی خطرہ ہے اور ملزمان کی استعمال کی جاری زبان ہمارے لیے خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے اور اس معاملے میں خاص طور پہ اب میں لاہور ہائی کوڈ کے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں نمبر ایک این ایف کے گواہان کے تحفظ کے لیے کیس کو پنڈری ٹرانسور کیا جائے یا کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے نمبر دو چیف جسٹس صاحب کوڈ کو آرڈر کریں کہ پروسیکیوشن کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں پھر قانون اجازت دیتا ہے کہ نمبر تین آئی جی پنجاب گواہان کو فوری طور پر تحفظ فرام کریں اور اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں اقوام متحدہ کے ادارے یو این او ڈی سی سمیت دیگر عالمی اداروں نے این ایف کی صلاحیت و قربانی اور پروسیکیوشن ریٹ کی تعریف کی ہے این ایف ہمارا عالمی سطح کا ادارہ یہ فورس یونیفارم میں ہے آئین کے مطابق یونیفارم پہننے والے فورس کے خلاف پارلیمنٹ بھی بھی تنقید نہیں کی جا سکتی اور یہاں پہ مسلسل این ایف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس سے قبل ایف ایڈرین کیس میں انیف عباسی کو جو زبانت دی گئی اس کو این ایف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اس کیس میں انیف عباسی پر الزام ہے کہ پانسو کلو گرام ایف ایڈرین فارمسوٹیکل کمپنیوں دینے کے بجائے غائب کر دی گئی حنیف عباسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنا تھا کہ یہ پانسو کلو گرام ایف ایڈرین فارما کمپنیوں کے بجائے کو بیچی گئی یا نہیں کیونکہ ان فارمسوٹیکل کو تو نہیں ملی مگر عدالت میں فیصلہ یہ دیا گیا کہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ این ایف ثابت کرے گی کہ یہ ایف ایڈرین کہاں غائب ہوئی این ایف کی ٹیم پر راول پینڈی میں حملہ ہوا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اس حملے کے ملزمان کی گرفتاری کا فارم حکم جاری کریں میری مہدبانہ گزارش ہے پوری قوم سے تمام کی سٹیک ہولڈر سے بجائے اس کے کہ وہ وہ لوگ جو منشیات کے عادی ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے وہ بڑے بڑے مگرمچ جو ایلیٹ سکورز میں جو کہ بڑے ہر شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں اور بڑے بڑے کیفیٹیریاز میں اور ریسٹورانٹس میں اور پوش ایریاز میں یہ چیزیں بکتی ہیں اور اور تو چھوڑیں گلی محلوں میں یہ چیزیں بک رہی ہیں انتیس سو کی فورس ہے این ایف کی دن رات وہ محنت کر رہے ہیں آج این ایف کی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اور میرے لیے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی جلدی قانون کو سامنے رکھے اس کے مطابق کیونکہ ہم ہائی کورٹ کی چیف جیسے صاحب سے ریکویسٹ کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کا ٹرائل ہو تاکہ قوم کو ثبوت اور وہ تمام چیزیں جو آلڈی عدالت کو پیش کی گئی ہیں قوم کو مزید کنفیوز نہ کیا جائے اس ملک کے بہت سارے اور مسائل ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس ملک میں وہ لوگ جو قانون کو اپنا اپنے ہاتھ میں اپنی لونڈی یا غلام سمجھتے ہیں اس سے آزاد کرانا ہے قانون سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے تو آج اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں میری آپ سے ایک ہمبل سمیشن ہے کہ تمام سوالات اس کیس کے حد تک رکھیں کیونکہ یہ صرف اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے آپ سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سوالات اس کیس کے حوالے سے رکھیں یہ بتا دیں کانفرنس کی جانے سے کسی کیس کے حوالے سے کینیڈا برطانیہ اور دبائی کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ رانہ سناؤزا کے حوالے سے یہ تفیلہ تھا آج کیے دوسری ایک بات کو سیکھنا چاہوں گا کہ یہ انفرمیشن بھی آئیت کی کہ رانہ سناؤزا کی جردہ سے زمانت جد ہے کہ ہمارک کانفرنس میں لائے بواید وہ کرائی جارے تھی دیکھیں جی پشتوں میں ایک کہاوت ہے چرختیا چرہچی رہچی دروہ کو کلی وران کڑی ہوئی جب تک سچ پہنچتا ہے تو جھوٹ لیں گاؤں کے گاؤں تباہ کی ہوتے ہیں میں نے آپ کو رانہ صاحب کے تمام ایسٹس انہوں نے دو ہزار تیرہ میں چار مرلے کا پلوٹ لیا اپنے گھر جو جو ڈیرہ اور انہیں بنائے گئے ان کو وراست میں ایک انچ زمین نہیں ملی اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وقالت اور ریل سٹیٹ وہ بھی میں نے یہ جو اساسے بنے کدھر سے بنے تمام چیزیں آج عدالت کے سامنے ہیں آج میری ایک دفعہ پھر ہائی کوٹ چیف جسس آف ہائی کوٹ لاہور سے ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی یا کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے پندرہ کلو ہیروین اور آج پورے پاکستان کی قوم کی اور خاص کر ان موالدین کی جن کی اولادیں ڈرگ سے اپنی قیمتی جانے گوا بیٹھے ہیں ایک ماں باپ سے پوچھے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے اور وہ جو ڈرگیز ہیں جن کو کھلے عام یہ چیز مل رہی ہے کون سی ایسی طاقتیں ہیں سے پہلے کیوں اس ادارے پر کام نہیں ہوا کیوں پہلے پر عام لوگوں کو تو پکڑا گیا بڑے مگر مچوں کو ہیڈ آن نہیں لیا گیا تو آپ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ دیئے ہیں پلیس نیکس قیسٹن دیکھیں چیز جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ یونو ڈی سی عالمی دنیا کی نظر پاکستان اور پاکستان کی اداروں پہ ہے این ایف کو ڈپلومیٹک کور میں یورپ میں یونو ڈی سی پوری دنیا میں اپلوڈ کرتی ہے اور اس کا بارہا میں کہہ چکا ہوں یونو ڈی سی کس کوئی بھی سوائے اللہ کی کوئی ذات مکمل نہیں ہے آج ہر ادارے میں بلیک شیپ ضرور ہوں گے اور اس این ایف کی اینتیس سو ٹیم کی شجاعت اور حظمت کو سلام ہے کہ یہ ڈرتی نہیں ہے ہم نے ڈی جی این ایف نے ایکزمپلری بیجرز لی ہے ایک ادارے میں اب تک دو قانون چلتے رہے ہیں ایم پی اے پی ایم 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 اور ای ایم 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 ساری نہیں نہیں ایک ایم پی ایم 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 اچھا لیگل پروشیزر فیڈ کیا جاتا ہے ابھی پرائیم منسٹر نے اس کو آلیڈی اپروف کر دی ہے این ایف کے اندر کیونکہ بحال کر دی جاتا ہے ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک این ایف کا بندہ وہ جب اس کو لیگل طریقے سے جب فارغ کر دیا گیا عدالت نے اس کو پھر بحال کیا یونیفارم میں این ایف کی یونیفارم میں وہ گاڑی میں ہیروین لے کے جا رہا تھا اور اپنے ادارے نے اس کو پکڑا ہے ہماری کتاب میں زیرو ٹالرنس ہے لیگل فریم ورک کو سامنے رکھ کے عدالتوں کو بھی ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر پارلیمان کے اندر تمام لیگل فارمالٹیز پوری کی جاری ہے نائن سی مثال کے طور پہ پندرہ کلو ہیروین ہے اور دوسری طرف دو یا تین یا چار گرام آئیس ہے وہ اتنی خطرناک ہے لیکن اس کے لیے کوئی وہ سزا نہیں ہے تو ہر لیول پر اس پر کام ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور یہی تو رون ہے کہ این ایف پروینشل گورنمنٹس چیف منسٹرز کنسرنڈ آئی جی پیز جیسے ابھی ہم نے امان ون کی سرٹیفیکیشن کی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا ہم نے بنا لی ہے جس میں منی لانڈرنگ اور ڈرگز پہ اب دنیا کو یہ ملک ایڈوکیٹ کر رہے اور ان کی ہیلپ کر رہے تو خدا کے لیے این ایف کی پرفارمنٹس دیکھ رہی ہے تو وہ ایکسپشل ہے پوری دنیا اس پر فخر کرتی ہے میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انڈویشول اگر کوئی خلط کام کرے اس کے لیے پورے ملک کوئی پورے مذہب یا دین یا ایک ادارے کو بددام کرنا نہیں چاہیے ہم نے ایگزمپلری منشمنٹ دیئے میں چاہیے دیکھیں جی ایک منہ منہ جائے پیارے بھائی سو ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے کیس میں میڈیا پہ کوئی چیز جانے سے روگ دی ہر دفعہ جب رانہ سناؤلہ صاحب جب جاتے ہیں وہ کیا زبان استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر ایک بائیس سو وہ پاکستانی جو پکڑے گئے ہیں ڈرگز میں ان کو بھی یہ رسائی بھر ملنی چاہیے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے قانون اور اخواست کر عدالتوں پر اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمیں یہ سوالاتیوں نے اٹھانی چاہیے کیا پنڈی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس طرح لاہور یا پورا پورا پاکستان پاکستانیوں کا ہے خدا کے لیے آپ کسی ایک شہر کو کیوں ہمارا یہ ہے کہ پہلے یہ جلدی تمام چیزیں شروع ہو ڈے ٹو ڈے بیس پہ ٹرائل شروع ہو تاکہ قوم کے سامنے یہ جو جتنی مس پرسپشن ہے کنفیوزن ہے ہی ختم ہو اور یہی درد کاش یہی درد عام پاکستانی کے لیے بھی ہوتا جس کا بچہ ڈرگز میں پکڑا گیا ہے یہ صرف درد رانہ سناؤلہ صاحب کے لیے کیوں جاتا ہے یہ لمیہ ہے سوال یہ نشان ہے میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ہم نے تمام فورمز پہ تمام چیزیں آپ کو میں نے سب کچھ پکڑوائی ہیں ایوری سنگل ڈیٹیل ایفیڈرین کے حوالے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ایون ڈیوٹی جج جو ہے ان کے پاس کل ابھی میں نے آپ کو ڈان کی خبر ہم نے یہ تمام ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے سب ریکویسٹ کی ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں تو میڈیا پہ ٹرائل یک طرفہ بیان آ رہا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا اور دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے سب جڈیس دیکھیں آج تک پوری ای ای ایف کی لیگل پروسیکیوشن ٹیم کو اور خاص کر عدالت پہ کیونکہ جب ایک سائیڈ کا نیریٹیو بار بار آئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں that's why میں آج ادھر ہوں